موسیقی ناظرین آدھاب شعبیں خبر کی خاص پیش کش پروگرام حالات حاضرہ میں آپ سب کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مئزبان سعید تجمع القادری ناظرین جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات مختلف مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے جو متعلق شعبے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ماہرین ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ سکول آف تھارڈ سے وابستہ جو شخصیات ہوتے ہیں انٹیلیکچولز ہوتے ہیں سکولرز ہوتے ہیں ہم انہیں اپنے شعبے دعوت دیتے ہیں اور ان سے جو ایک منفرد نکتہ نظر ہوتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کا کسی بھی ایشو کو دیکھنے کا اس کو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ آج ورلڈ فوڈ ڈے منعایا جا رہا ہے یہ دن انٹرنیشنل ایونٹ ہے اور آج کے پروگرام کے لیے بھی ہم نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے ورلڈ فوڈ ڈے جو ہے یونائٹی نیشنز کی طرف سے انیس سو پینٹالیس میں جو فوڈ ایڈ اگریکلٹرل آرگنائزیشن کا جو بنیاد پڑا وہ آج ہی کے دن سولہ اکتوبر کو نیشنز سو پینٹالیس کو پڑا اور اسی دن کی یاد میں ورلڈ فوڈ ڈے منعایا جا رہا ہے ہر سال سولہ اکتوبر کو اور اس دن کا جو اس سال کا جو اس کا موضوع ہے وہ ہے گرو نارش سسٹین ٹوگیدر آور ایکشنز آر آور فیوچر اسی عنوان کے تحت یہ دن آج منعایا جا رہا ہے عالمی سطح پر اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے چونکہ ہمارے یہاں بھی ایک پورا شعبہ ہے اس حوالے سے دپارٹمنٹ آف فوڈ سویل سپلائز اور کنزیومر ایفیرز کا ایک پورا شعبہ ہے ہمارے یہاں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ والا دو اولڈس دپارٹمنٹ جو ہمارے یہاں جمو کشمیر میں ہیں ان میں سے یہ ایک ہے اور اسی شعبے سے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ ہیں سمرندیپ سینک جی جو کی سیکریٹری ٹو گورنمنٹ ہے اس دپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ ایک خوش آیانت بات بھی ہے ایک ینگ آئی ایس آفیسر اس دپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہے سمرندیپ جی آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام میں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے سید نصراللہ شاہ صاحب کو بھی دعوت دی ہے جو کی ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے کنزیومر رائٹس پہ لکھتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں ایسے معاملات پر بہت ساری انجیوز اور مومنٹ کے ساتھ یہ ان کی وابستگی ہے نصراللہ شاہ صاحب آپ کا بھی ہمارے شو میں استقبال ہے بہت بہت شکریہ سمرندیپ جی میں آپ سے شروعات کروں گا آج کا یہ جو دن منایا جا رہا ہے عالمی سطح پہ ورلڈ لیول پہ یہ دن منایا جا رہا ہے ورلڈ فوڈ ڈے بنیادی مقصد جو یہ ہے کہ انٹی ہنگر ایک مومنٹ چلایا جائے ایسے سٹیپس لیے جائیں جس سے کہ ہم اپنے سماعت سے بھوک کو ختم کریں اور اس طرح کے انیشیٹیوز لیے جائیں یہ تو ایک پرادر پرسپیکٹیو میں ہو گیا جب ہم لوکل کانٹیکسٹ میں بات کریں جمہو کشمیر کے کانٹیکسٹ میں بات کریں ایسی کون کون سی سرگرمیاں آج دپارٹمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے اس دن کے حوالے سے دیکھیں جیسا آپ نے کہا کہ ہنگر کی آپ نے بات کی جو اولڈیسٹ دپارٹمنٹ کی بات کی تو مجھے رگتا ہے کہ یہ یقیناً اولڈیسٹ دپارٹمنٹ ہوگا کیونکہ جب سے ایک ہمارا سسٹم بنا ہے گورننس کا انسٹیٹویشنل سسٹم بنا ہے تو مینکائنڈ کے ساتھ کھانا جڑا رہا ہے جو ایک پبلک دسٹریبوشن سسٹم جیسا رہا ہوگا بیفور فورٹی سیوین یا جو پہلے کا یہاں پر جو حکومت تھی تو اسی سے اس کو ہم نے گریجولی ٹیک آور کیا ہے اور آج کا جو آپ ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اس لیے میں بولوں گا یہ امپورٹنٹ ہے اس دپارٹمنٹ کا رول خاص کر آج کے دور میں ہم ایک پینڈمک سے گزر رہے ہیں اور جب یہ باڈی بنی تھی یو این کی تو تب بھی ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے وہ ختم ہوئی تھی تو اس سمیں بھی ورلڈ ایک کرائسیس سے باہر نکھا تھا اور کھانا دینا بہت بڑا چیلنج تھا اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک پدھان منتری گریب کلیان پینڈمک کے قارن چلی ہے سو بہت ریلیونس ہے سیونٹی فائیوئیئرز کی اس چیز کا جنی میں مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے ہمارا دپارٹمنٹ جو ہے وہ جمہو کشمیر کی ہر ایک سول کو ٹچ کرتا ہے اور اس لیے اس کا لوگوں کے ساتھ کیسا تالمیل ہے اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے نسول اللہ صاحب آپ ایک انجیو کے ساتھ بھی وابستہ ہے اور اس طرح کے ایکٹیوٹیز میں آپ ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں آپ کی طرف سے آپ کی جو انجیو ہیں اور جو دیگر وابستگیاں ہیں آپ کی اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے آج کے دن کے حوالے سے دیکھئے پروگرام تو بہت کیا جا سکتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن چونکہ گیترنگز ایس او پیز بغیرہ جو ان کو آوائیڈ کرنا تھا پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم نے آج ایک چھوٹا سا پروگرام پریس انکلیو میں رکھا تھا یہ انکلابریشن ویڈ آر ٹی آئی مومنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پرتاب پارک میں ایک چھوٹا سا ناٹک بھی وہاں پر رکھا تھا یہ جس کو کشمیری میں بانڈ ایجیشن بولتے ہیں جی جی تو وہاں سے یہ کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں دیپارٹمنٹ کے فرائز کیا ہیں اوکی یہ ایک چونکہ آج ایک بہت بڑا اس میں حالانکہ دیپارٹمنٹ نے جتنا جتنی ترقی حالانکہ یہ دیپارٹمنٹ جائے جیسا آپ نے کہا یہ مہاراجہ کے زمانے سے آیا ہے شالی سٹور اس کو بولتے تھے پرکیورمنٹ آف فوڈ گرین پہلے اس کا کام تھا پھر ڈسٹریبیوشن کام تھا پھر گریجویلی گریجویلی امپرومنٹ ہو گئی آج یہ دیپارٹمنٹ ایک بہت بڑا دیپارٹمنٹ بن چکا ہے پابلک ڈسٹریبیوشن سینٹر جو منیج کرتا ہے پوری سٹیٹ کے اندر اس میں جتنا بھی جتنی بھی امپرومنٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کی جائے اتنی کم ہے کیونکہ لو پاپلیشن بھی بڑھ جاتی ہے ڈیمارڈ بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کی سپلائی بھی بڑھ جاتی ہے تو اس سلسلے میں آج کی جن کی بہت بڑی اہمیت ہے ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں سمراندیب جی آپ نے پینڈیمک کی بات کی کووڈ پینڈیمک ایک ایسی سٹیویشن جو شاید مینکائنڈ نے ریسنٹ ہسٹری میں نہیں دیکھا ہوگا اس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور ابھی اس جو سارے سیکٹرز ہے اس وجہ سے جو ہے جو جن پہ امپیکٹ پڑا ظاہر سی بات ہے آپ کا جو دیپارٹمنٹ میں اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ رہا لیکن اب یہ چل رہا ایک ٹرینڈ چل رہا جو لائن اف ایکشن ہے جو پریسیڈنس تھا آپ تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے آپ کے دیپارٹمنٹ میں کون سی اس طرح کی موڈیفکیشنز ہو رہی ہے کون کون سے ایسے انیشیٹیوز جو آپ لے رہے ہیں جو آج سے پہلے نہیں لے جاتے تھے کیونکہ اس طرح کے حالات نہیں تھے آپ کا سٹاف سٹاف کو لے کر آپ کا جو سٹرنگت ہے مین پاور جو ہیں دیپارٹمنٹ میں اس کو لے کر اور دیگر جو سٹیٹیجیز ہیں لوگوں تک پہنچنے کی اور لوگوں کو راحت پہنچانے کی اس حوالے سے پینڈیمک کو کنسیڈر کرتے ہوئے کیا کچھ کیا جا رہا ہے دیپارٹمنٹ کی طرف سے دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کی جب پانچ مارچ کو جمہو کشمیر میں ریسٹرکشنز کا ماحول بن گیا تھا پینڈیمک کو لے کے کیونکہ اس سمیں انڈیا میں تین چار لوگ پوزیٹیو آگئے تھے تو ہم نے اور مجھے یاد ہے میں سترہ مارچ کو جب راج بھون میں ہماری میٹنگ ختم ہوئی کوویڈ کے حوالے سے تو سب سے پہلی ڈائریکشن جو تھی وہ میرے لیے ہی تھی گورنمنٹ کی آپ نے سپلائیز کو مینٹین رکھنا ہے اور آپ نے پی ڈی اے سسٹم کو جو ہے مینٹین رکھنا ہے اور آپ دیکھیں چیلنج کیا تھا کی ایک طرف ہم رسٹرکشنز اور لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے تھے مطلب سڑک بند گاڑی بند آپ کا پورا سپلائی نیٹورک بند اور دوسری طرح آپ نے اس کے اپوزٹ کام کرنا ہے کہ آپ نے سارا راشن انشور کرنا ہے کہ وہ پہنچے اور جس نے کام کرنا ہے چاہے وہ ایف سی آئی کا لیبر ہے چاہے وہ ٹرک کا ڈرائیور ہے چاہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیبر ہیں یا سیلزمین ہیں وہ سب لوگ اس دوران بینا انہوں نے چھٹی بینا انہوں نے کسی ایکسکیوز کے کام بلکل انہوں نے ڈبل ٹریپل شفٹ میں کام کیا اور میں آپ کو بتا دوں کی مائی یا جون تک تھوڑا ہمیں تھوڑا سمجھ آنے لگا کہ یہ پینڈمک کس دشاں میں جا رہا ہے یہ ایک لمبی ریس ہے اس سمیہ جب ہم نے دیکھا تو ہم نے جب تمام آپ کے سکول ایجوکیشن اور آپ کسی ڈپارٹمنٹ کا نام لیں تو لوگ جو تھے وہ گھروں میں تھے چھٹی تھی لیکن یہ ڈپارٹمنٹ جو تھا یہ کھڑا تھا اور یہ بینہ اس ڈر کے کہ جو راشن لینے آ رہا ہے میرے سے وہ بھی پوزیٹیو ہو سکتا ہے اور جس کے گھر میں دینے جا رہا ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے بہت آؤٹسٹینڈنگ کام کیا اور وہ میں آؤٹسٹینڈنگ اس لیے کہتا ہوں کہ جو لوگوں کا جمہو کشمیر ایک چھوٹی سٹیٹ ہے یہاں کی جو عبادی ایک کروڑ بیس لاکھ یہاں کی پاپولیشن ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ آویر ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات بھی وہ ہے وہ ہائیس لیول تک لوگ پہنچانے کا دم رکھتے ہیں تو اگر آپ کو آپ کی سسٹم سے ہی پتا لگتا ہے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کی ڈلیوری کیسی ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کا رسپونس آ رہا ہے آپ کو اوپر سے فیڈبیک کیا آ رہا ہے اپنے سینئرز کا آپ کو گراؤنڈ سے فیڈبیک کیا آ رہا ہے سیول سوزائیٹی کا فیڈبیک کیا آ رہا ہے آپ کو سرپنچیز پنچیز کا فیڈبیک تو ہر جگہ سے لوگوں نے یہ کہا کہ چاہے وہ آپ کا روٹین این ایف ایس اے کا راشن تھا چاہے وہ پرائیم نیسٹر صاحب نے جو اڈیشنل ٹی ایم جی کے وائی سکیم لانچ کی تھی جس میں چنے کی دال اور جس میں اڈیشنل چاول ایڈیشنل آٹا وہ سب تھا وہ ٹائم سے ملا اور کہیں کہیں اکی دکی جگہ کمپلینٹس بھی آئی ہم نے ریاکٹ کیا اس پر تو لیکن اس سارے سسٹم میں ہم نے کچھ اچھے سٹیپس بھی لیے جس کی ہم چرچہ آگے کریں گے ہم نے پاس اس پر آگے بات کریں گے نیسول صاحب آپ نے بھی پینڈیمک کے دوران آپ گراؤنڈ ٹیبل پہ آپ کام کرتے ہیں انجیو کے ساتھ وابستہ ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس طرح کی چیلنجز رہیں دیکھئے ذاتی طور پر ایس سٹیزن بھی اور ایک سماجی کارکرتہ کے حیثیت سے بھی میں پورے ڈپارٹمنٹ کو جس کی رہنمائی سردار صاحب کر رہے ہیں دو تین چیزوں کے لیے بہت ہی شاباشی دینا چاہتا بیڈ کو ایوائیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹپ جو انہوں نے لیا وہ یہ تھا کہ پی او ایس کو انفورس کیا پی او ایس مینز پی فار سیل میشین اس پر آگے ہم بات کریں گے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کس حد تک مطمئن رہے اس دوران پینڈیمک کے دوران جو ایک چیلنجنگ سچویشن تھی ڈے نائٹ انہوں نے کام کیا ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ریسپانسیبلٹی جو ہے اس کے دوسری نمبر پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہیلتھ پولیس ہیلتھ پولیس ریوینیو اینڈ فوڈ تو اس حوالے سے میں آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی پردرشن نہیں ہوا ڈپارٹمنٹ کے خلاف کہ ہمیں راشن نہیں ملا سب سے بڑی بات تو وہی ہے اگر پبلک لیول پر انگر ہوتا تو وہ اوٹ برسٹ باہر سڑکوں پر آ جاتے ہیں لیکن مارش سے لے کر آج تک راشن کے حوالے سے کہ ہمیں نہیں ملا اس پر کوئی پردرشن نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج پیپل فیل سیٹسفائیڈ کہ ان کے پاس راشن پہنچ گے سبناندیب جی پی او ایس کی بات نسول اللہ صاحب نے بھی چھیڑی اور آپ نے بھی خود اس طرف اشارہ دیا آج سے تین سال پہلے یہ انیشیٹو لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے دپارٹمنٹ کی طرف سے پی او ایس ای پی او ایس الیکٹرونک پوائنٹ اف سیل مشین اس کو بولتے ہیں تو اس کو انسٹال کرنے کا اور اس کا ایک چھوٹا سا مائنر ایشو ہے ایک تو بہت دیر تک سب ہی جگہ پہ اس کو انٹرڈوس نہیں کیا لیکن آج کی ڈیٹ میں جہاں تک ہمارے پاس ریپورٹ سے اور آپ خود بولیں گی کہ ابھی کیا سٹیٹس ہے دوسری بات یہ کہ جو الیکٹرونک جینریٹیڈ ایک سلپ ملنا چاہیے پی او ایس کے تھرو کنزیومر کو جس پہ اس کے کریڈنشلز ہو کنزیومر کے ریٹ ہو اور اس پہ کانٹیٹی ہو وغیرہ اس طرح سے پوری ایک ڈیٹیل ہو ہر جگہ پہ وہ نہیں دیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اگر میں آپ سے ایک بات بتاؤں تو میں نے بھی جب یہ دپارٹمنٹ مارچ میں سنبھالا تو مجھے بھی اس مشین کے بارے میں جانکار ہی نہیں تھی اور میں نے اتنا ضرور سنا تھا ڈی سی رہتے ہوئے کہ یہ مشینز لی گئی ہیں اور یہ مشین اب دپارٹمنٹ کو ریفارم کریں گی لیکن ڈی سی جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا دور سے ڈی پارٹمنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو چالیس ڈی پارٹمنٹ تھوڑا تھوڑے 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 دیکھنے ہوتے ہیں لیکن جب آپ ایک محکمہ کے سیکریٹری بن جاتے ہو تو آپ کو ایک ہی محکمہ دیکھنا ہے اور پوری طرح سے دیکھنا ہے پوری طرح سے دیکھنا ہے بلکل سو مجھے پاس یہ جو مشین ہم اس کو کہتے ہیں مجھے اس کی ہوش آئی جون کے آس پاس کیونکہ مارچ سے لے کے مائی تک تو ہم پینڈیمک میں راشن 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 ہم اس میں تھے اور کسی پرکار سے راشن پہنچائیں جیسے صاحب نے کہا کہ شور نہ پڑے اور راشن پہنچے پھر ریفارمز کا ٹائم آیا جب جون جولائی کے آس پاس ہم نے سوچا کہ کچھ کمپلینٹس بھی آنے شروع ہوئی میں یہ نہیں بولوں گا انہوں نے کہا کی بائی ان لارج بلکل صحیح ورڈ انہوں نے بولا چھوٹی چھوٹی کمپلینٹس آنی شروع ہوئی کی میرا پانچ کلو شیئر بنتا تھا مجھے چار کلو دے دیا میرا مجھے بیس کلو ملنا چاہیے تھا میرے گھر میں چار مجھے بارہ کلو دے دیا آٹھ کلو جو چاول کدھر گیا سو یہ possible ہی نہیں تھا کہ ہم ہیومن اپنے طور پر اس کو فون کال سے ریزول کرے تو ہم نے سوچا کہ پوس مشین خریدی گئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تو پہلا سٹیپ یہ آیا کہ ان پوس ہزار سات سو سکسٹی سیون ہنڈرڈ شاپ ہیں کیونکہ جو ہمارے پورٹل پہ جو مشین تھی وہ سکسٹی سیون ہنڈرڈ تھی لیکن جب ہم نے اس کو شروع کیا اس کام کو تو ہمیں پتہ لگا کہ کوئی ایک سو اسی دو سو دکانے ایسے تھی جو سسٹم میں گائب تھی وہ سسٹم میں میپ ہی نہیں ہو رہی تھی تو جب ہم نے پوس مشین کو آن کیا اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے بیس ہزار میٹرک ٹن راشن بھیجا ہے پوس مشین مجھے کیول چودہ ہزار میٹرک ٹن کا حساب دے رہی ہے چھے ہزار میٹرک ٹن راشن اتنی ہم نے میپ کیا پھر دوسرا سٹیپ جو آپ نے بولا کہ لوگوں کو پرچی جو ہے اس میں دکت آئی اس میں بھی دو ٹائپ کی پرابلم ہے پہلا ہے کہ ایک دکان ہے جو پرائیویٹ ڈیلر چلاتا ہے جو سرکاری ڈیلر چلاتا ہے جو پرائیویٹ جو ہے اس کو یہ پرابلم ہے جنوین بھی ہے وہ بولتا ہے کہ میں اس پرچی کا پیسہ کہاں سے لاؤں یہ میری میں اپنی سیلری سے دوں اس کو مشین دکھاؤ گے ایسے مشین اس کو دکھنی چاہیے سکرین آپ سکرین کو اپنے پاس نہیں رکھو گے کیونکہ اگر آپ سکرین اپنے پاس رکھ رہے ہو تو وہ بچارہ دیکھنی پا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو اگر آپ پرچی نہیں دیں گے آپ سکرین دکھائیں گے اگر آپ سکرین نہیں دکھائیں گے تو آپ پرچی دیں گے پرچی پہ ہم نے کیا دیکھا کہ ہم یہاں پر جمہو میں کشمیر میں اتنی دکت نہیں ہے لیکن اتنی نہیں ہے جمہو میں ہم ویٹ کو گرائنڈ کر آٹا دیتے ہیں ویٹ جو ہے وہ دو روپے کلو دی جاتی ہے آٹا تین روپے کلو دیا جاتا ہے اس میں گرائنڈنگ کی پسائی کے چارج ہماری پرچی میں آٹے کا مینشن ہی نہیں ہے ہم اس کو آٹا دے رہے ہیں لیکن پرچی ویٹ کی نکل رہی ہے تو وہ شخص ہے وہ لڑائی کر رہا دکان پہ میرے بائیس روپے بنتے آپ مجھ سے تیس روپے لے رہے ہو کیونکہ ہم نے آٹے کا پیسہ بھی لی مجھے لگتا ہے سات آٹھ مہینے میں آپ دیکھیں گے ڈیٹا بیس بھی صاف ہو گا آدھار سیڈنگ بھی ہو گی پرچی بھی ملے گی سب کچھ ہو گا سمراندیب جی ایک ینگ آفیسر ملا ہے دیپارٹمنٹ کو تو ایک اس حساب سے کام بھی ہو رہا نصرلہ دائیں اس کے ساتھ ساتھ ویئنگ مشین بھی ضروری ہے اوکے ڈیجیٹل ویئنگ مشین ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کئی سٹورز میں حالانکہ انہوں نے امپرومیٹ کی ہے اس جو ڈیجیٹل ویئنگ مشین ہے لیکن پھر بھی بہت ساری جگہوں پر ابھی وہ ٹریڈیشنل کنڈا تیسری بات جو اس کے ساتھ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فیلڈ میں جب ہم ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں دپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ کچھ جینیون ڈیفکلٹیز وہ ایکسپرس کر رہے ہیں کیونکہ میں خود بھی ٹریڈ یونین کے ساتھ وابستہ رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ عوام کو ذہن سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ فوڈ کا ہر ایک ملازم چور ہے کیونکہ قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جیسے صفائی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا انہوں نے کچھ سٹرن ایکشن دیئے ہیں جیسا کی مظفر نے کچھ دو آرٹیکلز لکھے تھے اس سے ہمیں پتا چلا کی ایک سٹور کیپر کا سسپنشن آرڈر اگر سیکریٹریٹ سے نکلے along with the پینلٹی that speaks about the gravity which the department has understood تو یہ ایک اچھا سٹاف کے لیے بھی گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ genuine difficulties ان کی بھی ہیں پہلی بات وہ ہے کہ ان کے پاس جو راشن آ جاتا ہے ان کی شکایت یہ ہے کہ یہ already underweight ہوتا ہے سپوز اگر کوئی بوری پچاس کیلو کی ہے وہ موقع پر پچاس کیلو کی نہیں ہوتی ہم ان سے گزارش کریں گے کی ایسا system full proof mechanism in place کریں کہ جو لوگ خریدنے کے لیے fcii سے لینے کے لیے جائیں گے یا fcii آگے purchase کرے گا تو ہمارے store keeper کے پاس full weight کا راشن آنا چاہیے چاہے وہ کہاں پلفریج ہوتا ہے پاس کئی جگہ پانچ پانچ stores ہیں اوکی that means ki they are deficient about this manpower اگر recruitment یہ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ریپکلٹی prolong procedure ہوتا ہے تو کچھ جو یہ راشن گاٹ ہیں جیسے انہوں نے سینگڑوں کی تعداد میں outsource کیے ینگ لڑکے جو ہیں جو پڑے رکھے لوگ ہیں تو جہاں پر ایک store keeper کے پاس more than one charge ہے تو وہاں پر locally کسی کو fair price شاب دی جائے سیمران دیب جی یہ کچھ points انہوں نے ریز کیا آپ رییکٹ کرنا چاہیں گے بلکل صحیح points ہیں یہ points مجھے ایسے لگ رہے ہیں underway والا جو point ہے وہ point میں دوسری یا تیسری بار سن رہا ہوں یہ first time نہیں ہے تو یہ بات سنی 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 اور اسی طرح سے manpower کی کمی ہے میں وہی بتا رہا ہوں تو underway والی جو بات ہے میں ضرور کروں گا کیونکہ اس department میں اتنا کچھ ہے کرنے کو کہ آپ جس جگہ آپ گسیں وہی پہ آپ چار مہینے چاہیئے اس کو ٹھیک کرنے میں اور ٹوٹل بارہ سو کروڑ بارہ سو کروڑ کا راشن سال میں ہمارا department ڈیل کرتا ہے اوکی تو you can imagine دس لاکھ میٹرک ٹن ٹویل ہنڈرڈ کروڑ ایس 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 سٹڈی کروں گا کہ یہ کہاں سے کم ہوتا ہے کیا ایس سی ایس 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 ہمارے سٹور میں کم ہو کے آگے راشن ڈیلر کو کم جاتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہوگا یا ایک چیز مجھے جو بہت سارے ڈیلر نے بولی کہ سر ویسٹیج بھی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چوری کر رہے ہے yes there is some percentage which is wasted also which is which is which is and department system میں کوئی ایسا system ہی نہیں ہے کہ آپ ایک پرسنٹ یا کچھ پرسنٹ تو آئی ہوپ کہ یہ جو پبلک نسولہ صاحب کو میں آگے موقع دوں گا جو نسولہ صاحب نے کچھ پوائنٹ منشن کی آپ کی نوٹس میں آگئے انشاءاللہ آپ آپ work on it فیلال یہ ہے کہ آدھار سیڈنگ کا ایک initiative لیا department کچھ وقت پہلے آدھار سیڈنگ جب سے ہوا ہے ایک transparence کا ماحول ہے لوگ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ نیگیٹیو چیزوں کو ہی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے ایسا بھی ہے کہ جو پوزیٹیوز ہو رہے ہیں آن گراؤنڈ ان کو بھی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا minor issue ہے آدھار سیڈنگ میں جب ہمارا labor آتا ہے جو labor ہے جو دن میں مزدوری کرتا ہے جب وہ آتا ہے یہ مجھے یہ فیڈبیک ملا ہے جب وہ machine پر اپنا انگوٹہ رکھتا ہے تو اس کا یہ جو fingerprint ہے وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ بچارہ دن میں مزدوری کر رہا ہوتا ہے فیملی کو چلانا ہے تو بندہ اس کو بولتا ہے کہ نہیں آپ کا میچ نہیں ہو رہا ہے اور اب یہ ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں میں ڈیلر ہوں دیلر authentication پر اس کو راشن دیا جا رہا لیکن اس کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ نہیں چلے گا یا تو تمہارا تھم یہاں پہ انگوٹھا ملنا چاہیے تب جا کے راشن ملے گا وہ بچارہ پریشان ہے ایک دوسرا ایشو پہلے یہ ہوتا تھا جیسے تین بھائی ہیں تین بھائیوں میں سے ایک جو گراؤنڈ سے ابر کے آتے آج کی ڈیٹ میں تین بھائیوں کو اپنی دہاری بچاروں کو مزدوری چھوڑ کے تین بھائیوں کو راشن لینے کے لئے فیزیکل جانا پڑتا ہے اس چیز کا کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ایشو جو ہیں جن جن سٹیٹس نے پاوس اور آدھار اوثنٹیکیشن پہ کام کیا ہے آج انڈیا میں ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور سٹیٹس اس پہ بہت آگے پہنچ چکی ہیں تو ہم کوئی نئی چیز انونٹ نہیں کر رہے ہیں ہم ان سے سیکھ رہے ہیں میں ان سارے ایشوز پہ ایو پی آندرہ تیلنگانہ سے بات رہی ہے کی راشن کارڈ اگر سات لوگوں کا فیملی ہے ایک بندہ ہی آئے گا اور راشن لے کے جائے گا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ وہی ہونا چاہیے جس کا آدھار نمبر سیڈیڈ ہے اگر سات کے پریوار میں ساتوں سیڈیڈ ہیں تو ایک مہینہ ایک کھائے اگلے مینے دوسرا آئے تیسرا آئے تو کوئی دکھت نہیں لیکن اگر ایک ہی بندہ سیڈ کروایا آپ نے اور چھے کروایا نہیں ہے تو وہ ہی آئے گا سیڈیڈ ہیں جب آپ کا ابھی آج کی ریٹ میں ہمارا سکسٹی ٹو یا سکسٹی فائی پرسنٹ راشن آثینٹی کیشن سے بٹ رہا ہے ٹھیک ہے جس دن جے اینڈ کے نائنٹی پہ 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 اس دن ہم ان کے لیے ونڈوز کریں گے وہ ونڈوز کیا ہوں گی وہ جو جن کے انگلیوں کے نشان مٹ گئے ہیں لیبر آپ نے بات کری ہم ان کے لیے مہینے کے دو دن رکھ دیں گے جس دن ہم ان کو بین آثینٹی لیکن یہ تب یہ reform تب آتا ہے جب آپ 90% صدر چکے ہوں جب آپ اب میڈوے ہوں اور میڈوے ہی دیرے دیرے یہ ریفارم ہو جائیں گے اچھا ابھی ریسنٹ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 5 کلو کی جگہ پہ اس مہینے چار کلو ملے گا کسی کارنر سے یہ بھی ایک بات آئی ہے ایسا ہے کچھ نہیں یہ بات تو کسی کورنر سے نہیں آ سکتی کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا law ہے تو یہ سمرندیپ یا ڈائریکٹر یا کوئی ڈسٹرکٹ آفیسر کا قانون نہیں ہے یہ یونین پارلیمنٹ نے نیشنل فوڈ جو سیکیورٹی ایکٹ ہے ایسے دو زار تیرہ اس میں لکھا ہے فائیو کیجی پر سول اوکی اوکی آپ کچھ کہنے چاہتے جی ہاں دو چیزے میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا ان کی انفرمیشن کے لیے عام تاثر یہ ہے کی بی پی ای پی ای اور جو وہ دیسپاریٹی ہے دیپارٹمنٹ کے اندر انہیں کٹیگرائز کیا ہے اس میں کچھ خامیاں ہیں ریسنٹ بھی ان کو شاید پتا ہوگا کہ کیرلا سٹیٹ ہماری پہلی سٹیٹ ہے جنہوں نے سوشل آڈٹ کا آرڈر دی تاٹا انسٹوٹ اف سوشل سائنسز کو کہا کہ آپ گراؤنڈ پر جا کر لوگوں کی حالت فیزیکلی دیکھیں پریکٹیکلی دیکھیں تاکہ کسی کا نام جو کیونکہ بہت سارے ہمیں پچھلے دنوں پچھلے سالوں میں بہت سارے پولیٹیکل اپس داونز بغیرہ لوگوں کو خوش کرنا اپیزمنٹ یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں اس سلسلے میں پوٹل کا سوشل آڈٹ کرنا بہت مجھے لگتا ہے یہ آ گیا ان کی نوٹس میں آپ جو پوائنٹ منشن کرنا چاہتے ہیں سمراندیب جی جو گیس اور کیروسین کا مسئلہ ہے ڈیفرنٹ آئل کمپنیز کی طرف سے پروائیڈ کیا جاتا لیکن ریگولیٹری ارثورٹی ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کا اس حوالے سے کیا تہیاریہ ہے ریسنٹی ایک سکیم بھی آیا ہے ہزاروں لیٹر ایک ہی جگہ سے پکڑا گیا تو اس طرح کی آگے فیوچر میں ایسا نہ ہو کچھ ایکٹیوٹیز ہو رہی مجھے لگتا ہے کی کیروسین جو ہے that happens to be اس میں بہت ساری جو ہے shortcomings ہے اور کیروسین اس کا اب it's a dying industry it has to ultimately phase out and جتنی جلدی لوگ اس چیز کو سمجھ لیں اتنا اچھا ہے except for winter areas یا very hilly areas وہاں پر کیروسین کا requirement for heating purposes رہے گا otherwise for cities like جمہو and شرینگر this has to be actually ایک اور بات جو بی پی اے وائی کا مسئلہ ہے جو انٹائٹل لوگ ہے یہ انگراؤنڈ یہ سیچویشن ہے بہت ساری جگہوں سے یہ بات آرہی ہے کہ جو بی پی اے وائی وہ اے پی اے وائی ریٹس جبکہ وہ اے پی اے اے وائی اسی طرح سے جو بی پی اے لوگ ہے وہ بیچارے اس ٹائم انفلنس نہیں کر پائے اور ان کو اے پی اے ریٹس پہ مل رہے اس کا ری ویریفکیشن ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے میں اس سٹیٹمنٹ کو ایک جنرک سٹیٹمنٹ نہیں مانوں گا میں ان دنوں پہ ڈی سی جمہو ہوا کرتا تھا جب یہ لسٹیں بنی تھی اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ہم پندرہ دن اور رات ہم سوئے نہیں تھے ہم نے اتنی محنت سے سر پنچیز پنچیز کے ساتھ کام کیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ جو دوہزار پندرہ کی اکنومی ریالیٹی تھی وہ شاید آج نہ ہو کچھ لوگوں کو نوکریہ مل گئی ہو بی پی ای پی میں شفت ہو گئی ہو گئی ہو دوہزار پندرہ کی اکنیز بی سین ایری یر ایر 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 سمراندیب جی آپ ہمارے شو میں آئیں آپ کا بہت شکریہ کیونکہ ٹائم ہمارا کام ہے نہیں تو بہت انٹرسٹنگ موضوع بات کرنے میں اس میں بہت اچھا لگتا اور بہت سارے ایشوز ایسے جو رہ گئے ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا نہیں تو بہت سارے ایشوز ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایشوز جو ہم ان کی نوٹس میں لانا چاہتے تھے لیڈ کرتے ہیں ایک دپارٹمنٹ کو بہت سارے ایشوز ان کی نوٹس میں آگے بہت خوبصورت خیالات دونوں مہمانوں نے ہمارے ساتھ شیئر کے اس وقت اجازت دیجئے اللہ حافظ